بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کمر میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل اس وقت سپریم کورٹ کے اندر عمران خان کے سائفر کیس کے حوالے سے اہم ترین درخواست دوبارہ دائر کر دی گئی ہے اور وہ درخواست دائر کی گئی ہے اس وقت کی نگران حکومت نگران حکومت تو کہنے کو نگران حکومت ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی صدا یہی حکومت رہے گی اور جانے کا نام ہی نہیں لے رہی حالانکہ تین مہینوں کے لیے حکومت ہوتی ہے اور اس کے بعد ہر حال میں الیکشن ہوتے ہیں لیکن ابھی تک کہ کابز نگران حکومت جو ہے اب وہ اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کون سا آئین استعمال کر کے سارے کے سارے کام اس وقت ہو رہے ہیں لیکن اب سپریم کورٹ کے اندر جو درخواست دائر کی گئی ہے وہ انتہائی اہمیت کی عامل ہے کہ سائفر کا جو ٹرائل کورٹ کی جو کاروائی تھی اسے کل ادم قرار دیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے اور ان کے ساتھ جسے سمیہ گھل احسن اور انگزیب نے فیصلہ سنایا تھا 21 نومبر 2023 کو وہ فیصلہ یہ تھا کہ سائفر کی جتنی بھی ابھی تک کی کاروائی ہے اسے معتل کیا جاتا ہے کل ادم قرار دیا جاتا ہے کیونکہ جو سائفر کے ٹرائل کے لیے جو عدالت بنائی گی ہے اس کو باقاعدہ قانونی طریقے سے جو ہے وہ نہیں بنایا گیا اس ٹرائل کورٹ کو قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے جس کے بعد ٹرائل کورٹ کی اس وقت تک کی تمام کروائی کو کل ادم قرار دے دیا گیا تھا بڑی خبر تھی سائفر کیس بہت تیزی سے چل رہا تھا اس وقت سائفر کیس میں تمام تر گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے تھے اور اس کے بعد کروس ایگزامینیشن جو ہے کروس کویسٹننگ کے لیے عمران خان کے وقالہ کو موقع دیا جانا تھا کہ وہ سائفر کیس کے اندر جتنے بھی گواہ حکومت نے بیان گواہوں کے ریکارڈ کیے تھے ان میں کروس ایگزامینیشن کر سکے لیکن اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے یہ درخواست دائر کی تھی اسلامباد آئی کورٹ کے اندر اور موقع یہ اپنایا تھا کہ جو یہ سائفر کا ٹرائل چل رہا ہے اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جارہے اوپن کورٹ ہیرنگ نہیں کی جاری صافیوں کو اس میں جانے کی اجازت نہیں دی جاری اور ایک جو فیر ٹرائل کا حق ہے وہ عمران خان کو نہیں دیا جارہا جس کے بعد اسلامباد آئی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ اور عمران خان کے موقع کو دوس قرار دیتے ہوئے سائفر ٹرائل کورٹ کا جو ٹرائل تھا وہ قلدم قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا اس کے بعد دوبارہ سے ٹرائل شروع کیا گیا اور دوبارہ سے پندرہ گواہان کے ابھی تک ریکارڈ کے مطابق جو بیانات ہیں وہ کلم بن کر لیے گئے ہیں دوسری دفعہ سائفر کا ٹرائل دوبارہ نئے سرے سے شروع کیا گیا تھا پہلی دفعہ اسلامباد آئی کورٹ سے قلدم قرار دیے جانے کے بعد اب یہ پہلا آرڈر جو قلدم قرار دیا گیا تھا اسلامباد آئی کورٹ کی طرف سے جو آیا تھا آرڈر اس کو وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اب اس پہلے والے پرانے آرڈر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے نگران حکومت کی طرف سے یہ آج درخواست جو ہے وہ دائر کی گیا اور اس میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ جو ٹرائل کورٹ ہے یہ خصوصی عدالت ہے سپیشل کورٹ جو ہے وہ بنائی گی ہے جس کے جج ابو الاسنات محمد ذلکرنین صاحب ہیں ابھی تک روہ سائفر کا ٹرائل دوبارہ جو شروع ہوا تھا اس کو اب لے کر آگے چل رہے ہیں تو وفاقی حکومت نے یہ موقف اپنایا ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے پاس ٹرائل کورٹ کے ٹرائل کو کل ادم قرار دینے کا خصوصی عدالت تھی اس کو کل ادم قرار دینے کا اختیار موجود نہیں ہے تو قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور اسلامباد ہائی کورٹ کا یہ جو حکم تھا یہ صحیح نہیں ہے اور اس کو کل ادم قرار دیا جائے یہ استعداد کی گئے رضوان عباسی صاحب اس میں وکیل ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈی سی اسلامباد اور باقی جو وفاقی حکومت کے اس وقت نمائندے ہیں ان کو اس میں فریق بھی بنایا گیا ہے اور ممکنہ طور پر جو اس وقت حالات پاکستان کے اندر ہیں کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف درخواست آ رہی ہے بڑی جماعت ہیں ظاہر ہے اس کو سائیڈ لائن کرنے کی واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کوشش ہو رہی ہے ہر جگہ پر پاکستان طریقہ انصاف کے لیے راستے بند ہیں باقی سب کے لیے اس وقت راستے کھلے ہیں لیکن اس وقت جو یہ درخواستیں ہیں اگر بلے کا کیس دیکھ لیں اس سے پہلے لیول پلائنگ فیلڈ کا کیس دیکھ لیں تو اس میں طریقہ انصاف کو کسی قسم کا ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور وجہ صرف ایک ہی نظر آتی ہے عمران خان عمران خان کے خلاف اب یہ سائیفر کیس ہے سپریم کورٹ میں اب ممکنہ طور پر نظر یہ آ رہا ہے کہ اس درخواست پر بھی سماعت جلد مقرر ہو جائے گی اور آنے والے ہفتے میں کسی بھی دن اس کیس پر بھی سماعت ہوگی لیکن اس کا فائدہ یا نقصان کس کو ہوگا اب یہ سماعت کا جو احوال ہوگا یا سماعت کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ واضح کر سکے گا کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں کہ ایک پرانا ٹرائل جو شروع ہوا تھا اس کو کل ادم قرار دیا تھا اسلام آدھائی کورٹ نے اور اب آ کے اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا تو اس سے کیا چیز کیا جو ٹارگٹس ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ ہونا ابھی تک واضح ہے لیکن اگر اسلام آدھائی کورٹ کا وہ فیصلہ کل ادم قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر آزم خان سمیت جتنے بھی گواہان تھے انتیس کی قریب ان سب کے سب کے بیانات جو ریکارڈ ہو چکے تھے اور وہ جو ساری کی ساری کاروائی چلائی گئی تھی ان کیمرہ جس میں حصافیوں کو اجازت نہیں تھی وہ بحال ہو جائے گی اور اگر وہ بحال ہو جاتی ہے تو اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے عمران خان کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے شاہ محمود قریشی بھی اس میں جو ہے وہ قید ہیں اس وقت قید کی بات کی جائے تو اس وقت عمران خان کی اوپر کوئی بھی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں وہ سزا یافتہ ہوں اور وہ جیل کے اندر سزا کاٹ رہے ہوں جبکہ یہ ایک پری ٹرائل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سزا وہ کاٹ رہے ہیں وہ قید ہیں بنا کسی کیس یا بنا کسی سزا کے ٹرائل کوٹ کا فیصلہ اگل اس کو بحال کر دیا جاتا ہے اسلامباد آئی کوٹ کے فیصلے کو قلدم قرار دے کے تو پھر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کون سے اہداف ہیں جن کو حاصل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاری ہے جبکہ دوسری طرف ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور پندرہ سے زائد گواہان کو دوبارہ سے ریکارڈ کر لیا گیا ان کے بیانات کلم مند کروا لیا گئے ہیں اب یہاں پر ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے پہلے والا ٹرائل ان کیمرہ تھا اس میں کوئی صافی موجود نہیں تھا اور جو کاروائی تھی وہ قلدم ہوگی اب اس کو ریوائی کرنے کا کیا مقشد ہو سکتا ہے اور اب جو کاروائی ہو رہی ہے اس سارے کیسز میں صافی حضرات جاتے ہیں جب بھی صافی حضرات وہاں جاتے ہیں عمران خان کی کوئی نئی بات سامنے لے کر آتے ہیں اور پھر سے وہ جو ایک شور ہوتا ہے دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے لوگ دوبارہ سے چارج ہو جاتے ہیں ظاہر ہے عمران خان کا کوئی بیان عمران خان کا کوئی کوئی نئے کوئی کومنٹ کسی کی اوپر سامنے آ جاتا ہے جیسے انہوں نے حالیہ کومنٹ دیا کہ جسس اجازو لیسن جو ہے ایک قیمتی اور بہادر جج تھے قیمتی جج تھے ان کا استیفہ سمجھ سے باہر ہے حالانکہ جسس اجازو لیسن نے استیفہ کیوں دیا اس کی کیا محرکات تھی اور ان کی کیا ہسٹری رہی ہے پچھلے تین سے چار چیف جسسز کے ساتھ کام کرنے کی اور طاقتور ترین جج ہونے کے بعد بھی انہوں نے ایک دم استیفہ کیوں دیا اور استیفہ کا ان کے قریبی ججز کو بھی معلوم نہیں تھا اس کی اوپر میں ایک پوری ویڈیو دوبارہ سے کروں گا لیکن جو الیکشن ہیں وہ سر پر ہیں تو اس کیس کو بھی اب دوبارہ سے سپریم کورٹ میں لے کر آیا جا چکا ہے دوسری طرف ایک اور اہم اہم ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آٹھ فروری کو ہی ہر حال میں الیکشن ہوں گے حالانکہ ایران اور پاکستان کے درمیان کافی تناؤ اس وقت موجود ہے اور الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ہر حال میں آٹھ فروری کو ہی انتخابات جو ہے وہ کروائے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آج کی اہم ڈیویلپمنٹ میں اگر ہم بات کرے تو فیصلہ باد کے اندر ایک امیدوار کو اٹھایا گیا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار تھے اٹھایا اس طرح گیا کہ بغیر وردی کے اشخاص نے ان کو اٹھایا گھسیٹا سڑک کی اوپر اور اس کے بعد گاڑی میں ڈال کے ساتھ لے گئے اب یہ ازاد امیدواران کا سلسلہ ہے جن کے پاس ابھی پی ٹی آئی کا کوئی ٹیگ بھی موجود نہیں ہے وہ ٹکٹ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے حالانکہ بنیادی حقوق کو مدنظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے تھا کہ بلہ ان کے پاس ہونا ہوتا تو شاید عوام بہتر فیصلے کی طرف جا سکتی تھی لیکن اب ازاد امیدوار جتنے بھی ہیں ان کا شدید کڑا امتحان شروع ہو چکا ہے ایک تو جیتنے سے پہلے ہوگا اس کے بعد پھر جیتنے کے بعد ہوگا جیتنے سے پہلے یہ ہوگا کہ وہ اپنی کمپین ان کیس طرح سے چلائیں گے ظاہرہ امران خان کا نعرہ لگائیں گے تو بھی اٹھائے جائیں گے امران خان کا ریفرنس یوز کریں گے تو بھی ان کے اوپر سختی آنگی اور پھر جو پری پول دھاندلی ہوتی ہے اس کی ایک یہ قسم ہے کہ پہلے ہی امیدواروں کو ڈرا دھمکا کے ان کی اوپر اس طرح سے ڈر بٹھا دیے جائے کہ وہ اپنی کمپینیں ٹھیک طرح سے نہ کر سکیں اور اگر وہ جیتنا چاہتے ہیں ازاد امیدواروں میں جیتنے والوں میں سے سب سے زیادہ تعداد آئی پی پی میں شامل ہوگی تو یہ ساری کی ساری جو اس وقت گیم چل رہی ہے وہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ کس طرف معاملات کو اور حالات کو لے کر جانے کی کوشش کی جاری ہے بہرحال ازاد امیدوار میدان میں ہیں جیتیں گے تو پھر ان کا امتحان اس سے بھی بڑا شروع ہوگا جبکہ بہت سارے سینئر لوگ جو ہیں قانون دان سمیت جو صافی حضرات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ازاد امیدواروں کی سب سے تاریخ کی بڑی منڈی اس الیکشن کے بعد لگے گی اور اس کے بعد پھر جو منظر نامہ کیا ہوگا اس پر بھی کسی دن ایک ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ الیکشن کے بعد کا منظر نامہ کیا ہو سکتا ہے کمیٹ سیکشن کھلا ہے آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا ضرور اپنی رائے سے اگاہ کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھی ابھی تک کے لیے اتنا ہی کمر میکن کو دیجئے اجازت اللہ نکبان